موسیقی لیکن حق اسے کہتے ہیں جو حق رہے گا ہمیشہ حق رہے گا وہ کبھی بدل نہیں سکتا تبدیل نہیں ہو سکتا پھر یہ اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتا اور یہ بنیاد ہی سوال ہے کہ اللہ کا کام بھی کیا بھٹکہ نہ ہے اور گمرا کننا بھی ہے تو جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ تو نہ بھٹکے گا نہ وہ پھر گمرا ہوگا کہ کسی نے یہ کیا تو یہ ہوگا یہ نہ کیا تو یہ ہوگا اس کے بعد بھی یہ کیا تو یہ ہوگا اس کو بولتے ہیں تقدیل لیکن بغیر دیکھیں ماننے کا مطلب یہ نہیں بغیر سمجھے مان لو سمجھ کے مان لو تو یہ بھٹکانے کا کام کس کا ہے بھٹکانے کا کام ہے شیطان کا اللہ کا کام صرف ہدایت دے تو اس سب سے پہلے یہ ابلیس نے لگایا تھا یہ جاؤں ہم بھی یہی بات کہیں کہ اللہ چاہے جس کو جو گمراہ کر رہے ہو جس کو ہدایت دے تو پیر بھی کس کی کر رہے ہیں پھر جسے چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ پیغام بھیجنے کا مطلب کیا ہوا وہ تو خود ہی کر لیتا اللہ پھر رسول بھیجنے کا اور اس کی جبان میں بھیجنے کا اس کی کتاب بھیجنے کا مطلب کیا ہوا تو اللہ تو روشنی کے طرف لے جاتا ہے اور ہدایت کے طرف لے جاتا ہے اور واضح کر دیا اس نے اس کی کتابیں الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول اللہ و علیہ وسعبی ازمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شر لی صدری و یاصل لی امری و حلال قدت من لسانی یفق و قولی الحمدللہ ہم سب یہاں افتیواری درسے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں کیا اللہ بھی گمرا کرتا ہے اس عنوان کے تعلق پہ چند باتیں رکھوں گا اکثر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ چیزیں آتی ہیں اور کئی لوگوں کے موہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے جس کو ہدایت دے اللہ چاہے جس کو گمرا کرے اللہ چاہے جس کو بھٹکا دے تو اسی سلسلے میں یہ ہمارا درس ہے تو تھوڑا علمی رہے گا یہ تو اس کو گوڑ سے سننے اور روم کو سمجھنے کیسکو جو بہت ہے یہ اللہ نے فرمایا سورہ قہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ستائیس میں کہ وَا اُتْلُو مَا اُوْحِي آئِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبْدِلْ لِي کَلِمَاتِهِ اور اپنے رب کی کتاب سے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے رب علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے بھی کتاب ہے کیونکہ یہ وحی ہے ہمارے لیے بھی رینو مائی ہے تو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اس کی تلاوت کیا کرو اور اس کی باتوں میں کوئی بدلنے والا نہیں اس کی جو بات اس نے کہہ دی اس کو کوئی بدلنے والا نہیں جو کچھ آیا ہے وہ ناقابل تبدیل ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آسکتی نہ کوئی اس میں تبدیلی کوئی کر سکتا ہے پھر آگے فرما ہے ایت نمبر اٹھائیس میں وَعِزْبِرْ نَفْسَتْ مَاَلَّزِيْنَ مَدْعُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَّوَتِ وَالْعَشَائِ يُرِدُنَا وَزَّحُ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو صوبہ شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رجامندی چاہتے ہیں اس میں اہم بات یہ ہے جو لوگ اپنے رب کی خشنودی چاہتے ہیں اس کی رجامندی چاہتے ہیں اور پھر جو بھی پڑے اس کے لیے خطاب ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اکتیار کرو اللہ کی رسول اللہ نے ان سے کہا ان کی صحبت میں رہو ان سے دور مت ہو یعنی صحابہ اس وقت کے دور میں صحابہ تھا کہ ان کی صحبت میں رہو ان سے دور مت رہو یعنی کہ وہ کہیں پھر دور نکل جائیں تو ان کی صحبت میں رہا کرو تو ایک جماعت ہونی چاہیے بس یہ نہیں کہ سب ملتے رہیں ہر بار آ جائیں مسجد میں مل لیا چلے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ صحبت میں رہیں اور ایسے لوگ مل کر رہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہو اس کی خسندی چاہتے ہو اور دین کی تقمیل چاہتے ہو کہ دین گالب ہو جائے تو اس کے علم کافی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا پاس علم ہو علم کافی نہیں ہوتا ہے علم عمل کی طرف مائل نہیں کرتا پھر اگر کسی کے پاس علم ہو تو جب تک کہ وہ یہ ہے کہ صحبت میں نہ رہے ان لوگوں کے جو اللہ کی رجا چاہنے والے ہوں جو اس کا ذکر کرنے والے ہو نہیں تو پھر وہ علم کافی نہیں ہوتا کہ اس علم کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگ جائے تو صحبت میں رہتے ہیں تو اس سے عمل میں پکتگی آتی ہے عمل بڑھتا ہے تو اس لئے صوبت بدل جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اگر صوبت اس کی چینج ہو گئی کسی ایسے لوگوں کے ساتھ میں تھا جو نمازی تھے اور نیک عمل کرتے تھے ان کے ساتھ رہتا تب تک تو وہ عمل کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب صوبت اس کی تبدیر ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا ہے اور دین کے کام میں سستی ہوتی ہے اور بس ڈیوٹی کی طرح وہ کرنے لگ جاتا ہے پھر کرتا تو ہے نماز پڑھتا اس کو معلوم ہے فرض ہے لیکن ایک ڈیوٹی کی طرح ہو جاتا ہے کہ بس ایک پانچ ٹائم کی ڈیوٹی اس کو دینا ہے اور جا کر وہ چلا جاتا ہے تو یہ صوبت بدل جاتی ہے ماحول اس کا بدل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ کافی وقت تک اگر کسی کمپنی کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ میں کوئی رہے گا جو دین پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی جو ہے ماحول اور مجاج ان جیسا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ میں وہ رہتا ہے تو وہ صوبت کا غلط جو ہے صوبت اس کا اثر ڈالتی ہے اس کے بعد پھر وہ فرائز بھی اس کی ڈیوٹی لگتے اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی بھی نوکری چھوڑ دیتا ہے تو دیرے دیرے وہ بھی چلا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے ماحول سے تو نبی سے کہا ہے کہ تم تربیت کے لئے ان لوگوں کی صوبت میں رہا کرو تو ان کے ساتھ رہا کرو تاکہ وہ نکل نہ جائے اس سے تو ان کے ساتھ میں تم رہا کرو اور ان کے ساتھ رہو جو تمہارے رب کی رجا چاہتے ہیں وَلَا تَعَادُوا اِنَكَا أَنَّهُمْ تُرِيدُوا حَيَاتَكْ دُنِيَا وہ دنیا کی جندگی جینت جو ہے یہ اثر ڈالتی ہے اس کی وجہ سے تم ان سے نجر نہ ہٹانا کیونکہ دنیا کی جو جندگی ہے وہ اس پہ اثر ڈالے گی لوگوں کے اوپر تو ان سے نجر نہ ہٹانا تاکہ وہ صوبت سے بھاننا چلے جائے وَلَا تُوْتِ عَامَنْ اَقْفَلْنَا کہ ان کی اطاعت اب ان کی اطاعت کرو یعنی کہ نبی تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ ان کی خواہشات کی وجہ سے تم ان کو چھوڑنا دینا یا کئی چھوٹ مت دے دینا کسی چیز کے اندر کہ ان کی خواہشات کے یا اب یہ جماعت میں رہے جائیں نہیں تو کچھ چیزوں کی چھوٹ مت دے دینا یعنی جو اللہ کے احکامات ہے اس کے اندر ہی ان کو رکھنا اور ان کی بات نہ مان لینا اور یہ بات ہم سے بھی کہی گئی یہ نہیں کہ تم ان کو کچھ خوشنو دی کچھ خوشنو دی چانے کے لیے پھر تم کیا کرو کہ تم ان کی کچھ اسی بات کو مان لے اور چھوڑ دے دو ان کو کہیں پر تو مت کرنا اور ان کے پیچھے مت چلنا جن کی جو اپنی خواہشات کی وجہ سے گافی لے تو ان کے پیچھے مت چلنا تو اللہ کے احکامات کے ساتھ دوسرے کے بھی احکامات کو شریک نہ کرے یعنی کچھ احکامات دوسرے کے بھی مان لے تو وہ مت کرنا تو یہ بھی شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہے اس کی جگہ اگر کسی دوسرے کے احکامات کو مان لے اس چیز کے اندر تو پھر وہ بھی شرک کے اندر ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ حدے پار کر دے گا تو ایسے مت کرنا پھر آیت نمبر انتیس میں فرمایا وَقُلِّ الْحَقُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءُ فَلْيُومِنْ وَمَنْ يَشَاءُ فَلْيَقْفُرُ کہ اور کہہ دیجئے کہ حق سچا جو ہے سچی بات حق آ گیا تمہارے رب کی طرح سے پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کرے تو یہ ہے کہ یہاں صاحب طور پر کہا گیا کہ انسان کو ارادے کے اندر آ جادی ہے انسان کو ارادے میں آ جادی جی گئی کہ جو چاہے تو پھر وہ حق بات ہی حق آ گئی جو چاہے اس کو مانے اور جو چاہے اس کو نہ مانے تو اب یہ معاملہ تقدیر سے جوڑا جاتا ہے تقدیر سے جوڑا ہوا معاملہ تقدیر سے جوڑا جاتا ہے اور تمام دھرم اگر ہم دیکھیں دنیا میں جو ہے تمام دھرم تو اس میں سے یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو عشور نے چاہا اللہ نے چاہا تو وہ ہوا یا بھاگے میں جو تھا وہ ہمارے ساتھ میں ہوا تو ہمارے چانے سے کچھ نہیں ہوا یہ بھاگے میں جو لکھا تھا تقدیر میں لکھا تھا تو وہ ایسا ہو گیا ہمارے چانے سے تو نہیں ہوا لیکن انسان کوشش میں ارادے میں اور کوشش کے اندر آجاد ہے اس کو اکتیار دیا گیا ہے بس نتیجے میں آجاد نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے اندر وہ آجاد ہے تو یہاں یہ سمجھنا جروری ہے کہ کوئی اللہ پر الجام نہ دے کہ ہماری تقدیر میں لکھا وہی ہوا یہ کیونکہ انجام دے نہ ہوا کہ ہم تو چاہ رہے تھے لیکن وہ اللہ نہیں چاہا تو تقدیر میں لکھا ہوا تو اس لئے ہم نے کر دیا یا گناہ ہو گیا تو یہ اللہ کو انجام نہ دے اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے جسے ہدایت دے وہ اللہ چاہے جسے گمراہ کرے یہ عام ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بولا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو تو یہ حق ہے پھر لکھا کہا اللہ نے یہ حق تمہاری طرف آ گیا ہے اب کوئی چاہے تو اس کو جو ہے مانے وہ چاہے تو اس کو نہ مانے تو یہ اللہ کی طرف حق ہے تو یہ حق آ گیا اور اللہ کی بات میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور حق اسے کہتے ہیں ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ سچائی تو سچائی تو اردو کے اندر ہوتی ہے سچائی بدل بھی جاتی ہے بعد میں ایک سچائی آپ کے سامنے آئی پھر اس کے بعد واضح ہو جاتی وہ بدل بھی جاتی ہے لیکن حق اسے کہتے ہیں جو حق رہے گا ہمیشہ حق رہے گا وہ کبھی بدل نہیں سکتا تبدیل نہیں ہو سکتا پھر یہ اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بات تبدیل نہیں ہوتی ہے تو یہ کہاں یہ کہا کہ جو چاہے چاہے تو مانے اور چاہے وہ نہ مانے تو یہ قرآن کی محکم آیات ہے محکم آیات اس کو کہتے ہیں کہ ہر جنہ جو بھی اس کی اگر سمجھے گا تو ویسا ہی مانا لے گا دوسرا مانا نہیں لے سکتا اس کو کہتے ہیں موقم آیات اور یہ ایک آیات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں متشابیحات یعنی کہ اس کا معنی ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کو نکال لیتا ہے اس کا معنی چھپا ہوا رہتا ہے اور ایک موقم ہوتا ہے جس کا واضح ہوتا ہے جو بھی اس کو سمجھے گا ویسائی سمجھے گا دوسرا معنی اس کا نہیں ہو تو یہ موقم آیات کے اندر یہ اللہ نے کہا اور اگر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ موقم آیات کے خلاف قرآن کی کسی اور آیات کا یا اس موشیابیحات جو چھپی ہوئی ایسی آیات ہے تو اس کے خلاف اس کا معنی نہیں لے سکتے اس کے مرجی سے اگر نہیں ٹکرا رہا ہے تو سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے خلاف نہیں لے سکتا جو موقم آیات ہے جو واضح ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا تو اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا کسی بھی اس کا ٹرانسلیشن یا اس کو سمجھا نہیں جائے گا نہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس سے ٹکرا ہوتا ہوا وہ رہے گا تو پھر وہ اس کو معنی نہیں جائے گا تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ من یعنی کی جو تو شاہ یعنی کی چاہے جو چاہتا ہے تو انسان کے لئے یہاں پر کہا گا کہ جو چاہے تو معنے اور جو چاہے تو نہ اس کو معنے تو انسان کو اکتیار دیا گیا ہے تو جہاں بھی یہ لفظ آئے گا قرآن کے اندر تو یہ موقم آیات کے حساب سے جہاں بھی قرآن میں آئے گا کہ میں یہ شاہ تو اس کا معنی یہی لیا جائے گا کہ جو چاہے تو جو نہ چاہے تو یہ اس کا معنی لیا جائے گا کیونکہ موقم آیات ہے موقم آیات کے خلاف قرآن کی کسی بھی اور آیات کا دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا اور مگر دوسری جیگہ ہم دیکھتے کہ وہاں آتا ہے یہی چیزیں بہت 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 قرآن کے اندر کئی آیاتوں کے اندر چیز آتی ہے تو وہاں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے جس کو عدائت دے اور اللہ چاہے جس کو گمراہ کرے تو یہ فلسفہ جو ہے یہ سبھی دھرموں میں رہا ہے یہ والا جو فلسفہ سبھی میں رہا کہ بھاگ سے بچ کے ہم جائیں گے کہاں ہم سنتے تھے تکیر مسلم ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھاگ سے بھاگ گی ہے بھاگ سے بچ کے ہم جائیں گے کہاں اور یہی تصور عیسائیوں کے اندر بھی ہے بائیبل میں بھی تھا یہ بائیبل میں بھی تھا کہ اللہ چاہے جس کو عدائت دے جو گھوٹ چاہے اور جس کو چاہے تو گمراہ کرے لیکن انہوں نے اس سے اپنی جان چھڑا لی اب اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے عیسائیت سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر لیکن وہ اس سے مانتے نہیں لیکن مسلمانوں کے اندر یہ آ گیا ہے اور مسلمان کہتے رہے تھے کہ اللہ چاہے جس کو عدائت دے اور اللہ چاہے جس کو گھمرا کرے حالانکہ یہ قرآن میں کئی نہیں ہے کئی قرآن کے اندر یہ نہیں ملتا اور یہ بنیادی سوال ہے کہ اللہ کا کام بھی کیا بھٹکانا ہے اور گھمرا کرنا بھی ہے کہ اللہ کا کام اور یہ اکثر کہا جاتا ہے تو نعوذ بللہ تبارک اللہ مل جالک اللہ کے اوپر ہمیں ایسا اجام لگائیں کہ وہ گھمرا کر دے اور ہم کو بھٹکا دے یہ تو بڑی بری بات ہے کہ ہم اس کے اوپر ایسی بات اس کے لئے کہیں تو وہ کیوں بھٹکائے گا آجمائس لینا ٹیسٹ لینا امتحان لینا وہ الگ چیز ہے لیکن اس کے لئے یہ نہیں کہ اس کو بھٹکائے اور وہ ہی بھٹکائے تو پھر امتحان کیسا امتحان تو بے معنہ ہو گیا جب اسی نے بھٹکا دیا اس را سے نکال دیا تو پھر اس چیز کا امتحان لینے کا تو پھر اس کو بھی حق نہیں تو وہ کیسے امتحان لے گا تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا جب اللہ نے انسان کو جمین پر بھیجا پہلی پہلی بار یعنی آدم علیہ السلام ہوا ہوا علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی بات یہی کہیتی ہے واضح بات کہیتی ہے اللہ نے سور تہا سور نمبر 20 آیت نمبر 123 کے اندر کہ شیطان کو بھیجا جا چکا ہے اور تم میں سے بہت سے اس کی پیروی کریں گے اور تم میں سے باج باج کے دشمن ہوں گے اور میرے پاس ہدایت آئے گی جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی تو نہ بھٹکے گا نہ وہ گمرا ہوگا واضح طور پر کھا کہ میری طرف سے پیروی آتی رہیں گی جب تک انسان یہ چلتی رہیں گی تو جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ تو نہ بھٹکے گا نہ وہ پھر گمرا ہوگا اور اس کو نہ پھر کوئی تکلیب اس کو پہنچے گی تو یہ تکلیب میں مختلا بھی نہیں ہوگا تو ہدایت آئے گی وہ اتبا کرنا وہ انسان کا کام ہے ہدایت آتی رہے گی وہ اتبا کرے تو اللہ نہیں بھٹکاتا ہے اور یہ ہے کہ کوئی ہدایت کے پیروی کرے گا تو اسے بھی نہیں بھٹکے گا اللہ نے کہے دیا اس کو قرآن کے اندر آدم علیہ السلام رہوہ علیہ السلام کو بھیجنے کے ساتھ یہ بات کہی تو یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کا قانون جو ہے وہ کسی کو اللہ نے قانون بنایا اس کے تحت آجادی اکتیار دی کہ جو جدر جانا چاہے چلنا چاہے تو وہ جائے گا ادھر کوئی اس کے لئے آرد نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا قانون نے کہے اس کو دیا اکتیار اور کہ یہ چلے گا تو جائے گا تو اللہ کے قانون کے تحت ہوگا تو اللہ کا قانون جو ہے وہ اس کو بھٹکنے دے گا اگر وہ بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون کہے گا جا بھٹک اور اگر وہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس کا قانون کہے گا کہ ہاں تو ہدایت حاصل کر تو ناؤز بللہ کوئی وہ ایسا مالک نہیں ہے اگر ہم یہ کہے تو وہ ایسا بادشاہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرجی سے جسے چاہے جو بٹکا دے اور جسے چاہے سیدھی رہا دکھا دے تو ایسا بھی مالک نہیں ہے تو یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کی جہنی رو بٹک گئی ہو اور وہ چاہے جو ہے کسی گنگار کو اٹھا کے جو ہے گنگار اور اٹھا کے اس کو جندت میں ڈال دے اور کسی متقی پریزگار کو جندگی بر نیک آمال کرے اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو ناؤز بللہ ہمارا رب کو ایسا تو نہیں ہے جس کی جہنی رو بگڑی بھی ہو تو جس کی مرجی چاہے جو وہ کرے تو اصول کو ہم یاد رکھیں اس کے اندر کہ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کی جو پیروی کرے گا وہ بٹکے گا نہیں تو اس کی بات تو بلکل بلکل ستی ہے اور اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے تو کوئی بٹکے گا نہیں تو اصول کو یاد رکھیں کہ یہ جو بہت لوگ کہتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ بات بھی کہی جاتے کہا کہ چاہے کوئی دنیا کوئی پوری جندگی نیک عمل کرتا رہا کرتا رہا اور آخری کے اندر اللہ جو ہے اس کی قسمت میں اللہ نے اس کی تقدیر میں اگر جھنم لگ دی تو چاہے جندگی پر نیک عمل کی ہو لیکن وہ آخری میں جا کے بھٹک جائے گا اللہ اس کو بھٹکا دے گا کیونکہ اس کے جھنم لگ دیا تھا تقدیر کے اندر تو وہ جھنم میں بھی جائے گا چاہے انہیں پوری جندگی اپنی اللہ کے قیام مطابق گجاری ہو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جندگی پر کسی نے گناہ کیا ہو کوئی نیک کام نہیں کیا ہو لیکن اس کی تقدیر میں اگر اللہ نے لگ دیا کہ جنت میں جائے گا تو آخری میں پھر وہ ہے نا اس کو سیدھی رہا مل جائے گا اور جنت چلا جائے گا تو یہ باتیں بھی کہی جاتی ہے اصول کیا ہے کہ جو بھی قرآن سے ٹکرائے گا چاہے کسی نے کہا ہو چاہے کس کتاب میں لکھا ہو جو بھی قرآن سے جو ہے ٹکرائے گا تو وہ باتیں مانی نہیں جائے گی وہ چاہے کسی نے بھی لکھی ہو اور کسی نے بھی کہی ہو کیونکہ ہمارے لیے سب سے جو کتاب جو ہے کسوٹی کیا ہے وہ قرآن ہے تو اس کے خلاب جو بھی آئے گا تو اس کو مانا نہیں جائے گا اور یہ عیسائیت میں ہوا تھا عیسائیت میں یہ ہوا کہ اس وقت کے اندر جب الگ الگ لوگ صحیح تعلق اس کی موجود تھی لیکن ایک بادشاہ جب بنا تو بادشاہ بنا تو انہیں کہا کہ انہیں عیسائیت کو قبول کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ الگ 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 کیا معاملہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے اور اس کے بعد میں رسول ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کوئی بڑا تین ہے کوئی بڑا چار ہے تو انہیں کہہ سب کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کر گا جتنے بھی نسکے تھے سب منگا ہے اور اس کے اندر سے ایک نسکہ نکالا اور اس نسکے کو نکال کر اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اور اب یہ مانے آ جائے گا اس نے جو اپنا قانون لگا جائے کہ اب یہ مانا جائے گا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی مانے گا تو وہ اس کی کتاب کے ساتھ کیا اس کو بھی جلا دیا جائے گا اور کئی حجروں لوگوں کو اس نے قتل کیا جو الگ سیعہ کر کہتے تھے کہ نیسا علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے تو اس نے ان کو بھی جلا دیا جندہ جلا دیا تو یہ ہے کہ وہ اکثریت اس وقت میں جو کہیں بادشاہ کے ساتھ اور لوگوں نے اکثریت میں کہے وہ اکثریت کی لنے بات مان لی تو اکثریت پہ وہ جو ہے عیسائیت چلی گئے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تین ہوتا ہے اللہ تو اس کو مان لیا تو کسوٹی کیا ہوگی ہمارے لئے کسوٹی ہوگی اللہ کی کتاب اللہ کا کلام اللہ کی جو ہے قرآن ہوگا اور اکثر پہ جائیں گے تو اکثر کے تعلق سے اللہ نے قرآن پہ فرمایا سورہ انام جو نمبر چھے آیت نمبر 116 کے اندر کہ تم اس پر چلو گے جو اکثر لوگ کہتے ہیں تو یہ تم کو بھٹکا دیں گے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتاب کیا اور ہم سے بھی کتاب ہیں کہ اکثر تو گمان کی پیر بھی کرتے ہو کعیاس پر چلتے ہیں اپنے کعیاس آرائی کرتے ہیں تو یہ پیمانہ نہیں کہ اکثر کہہ رہے تو پھر اس کی بات مان لی جائے کسوٹی اللہ کی کتاب ہوگی اس سے مانا جائے گا تو اس کی وجہ سے تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ اُلج کر رہے گیا تقدیر کا جو فلسفہ تھا معاملہ تھا وہ اس وجہ سے اُلج کر لے گیا اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ تقدیر کیا ہے ہم کو سمجھاؤ تو تقدیر کیا ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں تو تقدیر یعنی کہ تقدیر کہا جاتا ہے قدر قدر یعنی کہ پیمانہ پیمانہ اس کو کہا جاتا ہے اسٹیمیٹ اس کو کہا جاتا ہے تقدیر یعنی پیمانہ اور اسٹیمیٹ تو تقدیر جو ہے وہ اگر وہ لیکن کے ساتھ میں ہے if and but کے ساتھ میں ہے کہ کسی نے یہ کیا تو یہ ہوگا یہ نہ کیا تو یہ ہوگا اس کے بعد میں یہ کیا تو یہ ہوگا اس کو بولتے ہیں تقدیر ہر اس کے اندر اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا اور اگر جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں اکتیار دینا اللہ نے تو چاہا تھا کہ وہ یہ ایسا کرے گا لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر ادھر چلا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں اگر کو اکتیار یہ اس کا اکتیار تھا اللہ نے تو چاہا تھا سب سیدھے چلے لیکن یہ اپنی مریسی سے گیا تو اس کو بولتے ہیں اکتیار دینا تو یہ قدر ہے قدر کا معنی ہوتا ہے کہ پیمانہ اور اس کی جو ہے اسٹیمیٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے انسان سوال کرتا ہے کہ سب تقدیر میں لکھا ہے تو اگر کچھ برائی ہم نے کری تو تقدیر میں لکھے اس لئے کری نہیں تو ہم کری نہیں سکتے تھے پھر وہ یہ سوال اٹھاتا ہے تو ہماری مر جی تھوڑی ہے پھر ہمارا امتیان کیسا پھر کیسے لے گا اللہ نے جب تقدیر میں لکھ دیا تو وہ برائی ہم نے اس لئے کی کسی کو کسی نے قتل کر دیا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تو اس لئے مارا ہے یہ تو اس کو میں ماری نہیں سکتا تھا تو پھر میرا امتیان کیسے میری تو گلتی نہیں اس کے اندر کیوں گی لکھا ہو میں نے کیا تو یہ اور اس کے بعد پھر اگر اس فلسفے پر کوئی زیادہ جوڑ دے بھائی ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا تو پھر اس کو روک دیا جاتا ہے کہ اس پر بھیس نہ کرو اگر اس پر بھیس کرو گے تو گمرا ہو جاؤ گے تو چپ ہو جاؤ اور یہ بات جو ہے یہ کی یہ عیسائی بھی کہتے ہیں جو ہم سے بھی کہی جاتے ہیں بھائی تقدیر پر بھیس مت کرو نہیں تو پھر گمرا ہو جاؤ گے یہ بات جو ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ایک کا تین ہے اور تین کا ایک ہے اور ایک کا تین ہے اب یہ جو فلسفہ آج تک جو ہے حل نہیں ہوا ان کا کیونکہ یہ تو گڑیت کا سوال ہے mathematics ہے اور mathematics کے اندر کوئی دوسری چیز ہو نا کسی دوسرا ویچھے ہو تو اس کو جیسے تیسے ہم تکیوں سے اور کسی چیز سے ثابت کر سکتے ہیں دوسرے دلائل سے لیکن یہ ہے کہ جب mathematics کا کوئی کام ہوگا تو اس کے اندر پاس یا فیل ہوتا ہے کوئی اگر کسی بچے کے ایک سوال آیا ہے کہ بھائی سو اور سو کتنے ہوتے ہیں دو سو پلس اس کے آیا اس اگزام میں اب وہ دو سو کی بجائے اس کے اندر ایک سو ننیانو لکھ دے اور ایک سوال تھا اس کا سو نمبر کا اور اس نے اس نے لکھ دیا اس کے اندر کہ نہیں ایک سو ننیانو اب اس کو فیل کر دی تو کہے کہ نہیں بھائی ایک ہی تو گلتی کی تھی میں نے اس کے اندر دو سو لکھنا تھا پر ایک کم کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑا ایک نمبر کاٹ لو ننیانو تو دو تو mathematics میں ایسا نہیں ہوتا اس میں تو ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے پھر غلط یہ اس کے اندر ہوتا ہے سیدھا سوال تو mathematics کا یہ سوال ہے کہ بھائی ایک کا تین اور تین کا ایک کیسے ہوگا تو یہ آج تکھل نہیں ہو اور پھر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کے بعد وہ بڑی دلائل دیتے ہیں سمجھانے کوشش کرتے ہیں لیکن بس اس کے بعد پھر نہیں بات ہوتی تو کہتے ہیں بس ایمان ہے ایمان کی بات ہے اسے کیسے ہی مان لو نہیں تو پھر تم بھٹک جاؤ گے اس کو ایسا کیسے ہی مان لو اور اسلام کے اندر بھی پھر ہم مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ اس پہ کسی چیچ پہ بھیس مت کرو ایمان کی بات ہے اسے کیسے ہی مان لو تو ایمان کی جو بات ہوگی اسلام کے اندر جو بھی ایمان کی بات ہے وہ باتیں ہمارے ساری کی ساری ہم سمجھ سکتے نہیں تو پھر ایمان کی بات نہیں ایمان کی بات یہ ہم ساری کے ساری سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نے یہ کہا ہے قرآن کے اندر کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ مجھ کے میرے اوپر لیکن بغیر دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سمجھے مان لو سمجھ کے مانو بغیر دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچو بھی مت اس کے بارے میں اور ایسا ایسا ہی مان لو سمجھ کے مانو اور یہ نہیں کہ اقل بند کر لو اور آخرت کے تعلق ہے آخرت بھی نہیں دیکھتی ہم کو کہ کیا ہونے والا بات میں ہمیں نہیں معلوم تو یہ بھی جو ہے گیپ کا معاملہ ہے لیکن اس کے لئے بھی کہا کہ اس کو بھی سمجھ کے مانو اور یہ واقعی میں اس کو سمجھیں گے تو ہم اس کے بھی ثبوت ہے عقل سے بھی دے سکتے ہیں قرآن سے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے بھی ثبوت ہے کیونکہ کوئی ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا اب اس کو کوڑ کتنی سجا دے گی تو اس نے انتہائی جو ہے بہت ہی خطر اچھے ایسے طریقے سے کیا کہ بہت جالی مانا طریقے سے اس کو قتل کریا کہ اس کے پہلے دونوں اس نے ساری انگلیاں کاڑ دیا پھر ہاتھ کاڑ دیا پھر آنکھیں پھوڑ دیا پھر دات توڑ دیا پھر سر پھوڑ دیا اور یہ سب ریکوارڈیٹ موجود ہو گیا اور کوٹ کے سامنے گیا تو اس کو کوڑ کیا سجا دے گی فاسی اب ایسا کیسے ہی آدمی کسی نے ایک ہزار لوگوں کو اس طرح سے قتل کر دیا تو اس کی سجا کیا دے گی کوٹ فاسی کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تو یہ بات اکل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کتل کرے اس کو بھی فاسی اور ایک ہزار کتل کرے اس کو بھی فاسی تو اس کو اور سجا ملنی چاہیے اور یہ وہ سجا اس کو آخرت میں ملے گی اس لئے آخرت ہے تو اس کو ہم اکل سے بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کیسے ہی مان لو تو اکل سے تو ماننے کو کھا لیکن تو گیپ کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ اس پر اپنے پردہ پڑ جائے آنکھوں کے اوپر بلکہ اللہ نے تو کھا کہ پردے کو ہٹاؤ اور سمجھے اس چیز کو تو یہ اس کا مانا ہوتا ہے تو بنیاد ہمیشہ کیا ہوگا قرآن رہے گا کسی بھی چیز کا اللہ نے یہ فرمایا سورہ نیسا سو نمبر چار آیت نمبر بئیانسی میں کہ افلا یا تدبرون القرآن کیا لوگ قرآن پر گور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں اکل نہیں لگاتے اس کے اوپر کہ اگر یہ اللہ کی بجائے اگر کسی گیر اللہ کے نام کسی گیر اللہ کا ہوتا تو پھر اس میں بڑا اقتلاف ہوتا اب جب یہ آیات آگئی کہ حق آ چکا ہے حق آ چکا ہے اور رب کی طرف سے اب جو کئی چاہے تو مانے اور جو چاہے تو اس کو نہ مانے تو اب اس کے خلاف اگر کوئی بھی قرآن کی آیت ہو نہیں سکتی کیونکہ پھر پھر اگر اس کے اندر کیونکہ یہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں ٹکرا ہو جاتا تو پھر اس آیت کے خلاف کوئی آیت ہو نہیں سکتی قرآن کے اندر جس کا مانا ہم یہ لے کہ اللہ چاہے جس کو گمرا کرے اللہ چاہے جس کو ہدایت دے یا کیا نہیں تو پھر یہ اقتلاف ہو جائے گا contradiction ہو جائے گا اپس میں آیتیں ٹکرائیں گی تو یہ آیت ٹکرا نہیں سکتی کیوں کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر ٹکرا ہوئے نہیں تو اس کے اندر اقتلاف نہیں ہے تو اس کے مانے کے خلاف کوئی آیت پھر وہ مانی نہیں جائے گی کیونکہ یہ کون کہہ رہا یہ اللہ خود قرآن میں کہا ہے اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر اقتلاف نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے تو اب جو بھی قرآن کے اندر اس محکم آیات کے خلاف جب بھی ایسا کوئی بات آئے گی جو ایسی ایسی الفاظ آئیں گے تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا اس کا مانا ایسا ہی دیا جائے گا جو اس محکم آیات کے اندر آیا ہے تو یہ بھٹکانے کا کام کس کا ہے تو بھٹکانے کا کام ہے شیطان کا اللہ کا کام صرف ہدایت دینا ہے بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے تو انسان اور جن کا ساتھ ایک انتہان لیا گیا قرآن کے اندر ہم کو ملتا ہے حدیثوں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اور شیطان نے جو ہے اس کے اندر شیطان بھٹکا تو انسان کو بھٹکانے کی اجازت اللہ نے خود اس کو دی وہ اس لئے دی کیونکہ اللہ کو کیا کرنا تھا انسان کا انتہان لینا تھا تو اس نے جریعہ شیطان کو بنا دی علیکہ شیطان خود بھٹکا تو اللہ نے وہی جریعہ بنا دیا کہ یہ جو ہے پھر لوگوں کو بھٹکا ہے اور یہ انتہان ہے دنیا کے اندر یہ اس کی پریقشہ ہے یہ اس کا ٹیسٹ بنے گا تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تقدیر بدل دے یعنی کہ کسی کو جبت جستی اللہ موڑ دے ادھر جانا چاہ رہا ہے اور اللہ اس کو موڑ دے تو ہدایت کا مطلب صحیح رینومائی اس کو صحیح ترے سے گائیٹ کرنا صحیح مالگ درشن کرنا یہ اس کا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ادھر جارا تھا اللہ نے ہدایت دی اور ادھر مڑ گیا مسجد کے طرف اس کا ہوتا ہے صحیح گائیڈنس کرنا اس کو رینومائی کرنا یہ اللہ کرتا ہے تو سیطان کے راستے سے اس کو نکاح کر صحیح راستے پر لیا آتا ہے تو شروع سے ہدایت آتی رہی ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت جو ہے قرآن کے اندر آگئی تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے اس کے اندر جو ہے یہ آخری کتاب ہے تو اس میں اب کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی کہ پہلے آتی رہی ہے اس کے بعد میں پھر بعد میں اس کے بعد میں پھر اور دوسری کتابیں آتے گی رسول کے ساتھ میں تو اس کے اندر پھر اس کے واضح اکامات آتے گئے اللہ نے قرآن میں کہا بھی کہ ہم اس کو بار بار بدل بدل کر اس کو لاتے ہیں ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کو بدل بدل کر ہم لاتے ہیں تو پہلے آتے رہے لیکن اب چونکہ یہ آخری کتاب ہے اور اب قیامت کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اور شیطان قیامت تک اس کے لئے اجازت دی کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا تو گناہ کرنا اس کا کام ہے اور اللہ کا کام ہے اللہ پر یہ ہم تھوپ نہیں سکتا کہ اللہ پر تھوپے کہ یہ اللہ نے جو ہے گمراہ کر دیا اللہ نے بھٹکا دیا یا اللہ کو تھوپنا یہ نعوذ باللہ بہت بڑا اللہ پر بہت آنے یہ جام لگا ہے نا کیوں اس لئے کہ اللہ نے یہ فرمایا سورہ یونوس سورہ نمبر دس آیت نمبر پی تیس میں فرمایا کہ قیدو کے حق کی طرف ہدایت رہنمائی اللہ کرتا ہے اور پھر اللہ پھر بھٹکاتا کیسے جب اللہ نے تو کہا کہ نبی قیدو سب سے اعلان کر دو کہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہدایت مطلب اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو پھر پھر اس کے بعد پھر کیسے کہے کہ اللہ بھٹکاتا ہے کیسے بھٹکائے گا تو کوئی کہے کہ گھمرا کرے تو یہ اس کی بھی خلاف اس آیت کے بھی خلاف ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ وَيُرِدُ شیطانُ ان یوزِل لہم زلالن بائید کہ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور گمراہی میں لے جا کر چھوڑ دے بھٹکا دے تاکہ وہاں سے اسی جگہ چھوڑ دے جا کر جوہاں سے واپس نہ آسکے یہ شیطان کا کام وہ کرتا ہے تو واجے اس کو جو ہے بطلہ دیا گیا تو یہ بھٹکانا جو ہے شیطان کا کام اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو اللہ کا کام نہیں کہ انسان کو وہ بھٹکا ہے ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سوہ نمبر دو آیت نمبر دو ستاون کے ستاون میں کہ اللہ تو سرپرست ہے اللہ مددگار ہے ولی ہے لوگوں کا مددگار ہے کہ اس کا جو ایمان لاتے ہیں تو ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور اسی میں قرآن میں کئی بار اسی آیت بہت ساری جگہ پر آتی ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نور کی طرف لے جاتا ہے اور جنہوں نے خود کفر کیا ان کا ولی مددگار ان کا شیطان ہے جو ان کو روشنی سے اندھر کی طرف لے جاتا ہے یہ واضح طور پر اللہ نے فرمایا تو انسان کی آجادی ہے کہ وہ ہدایت چاہے تو لے وہ چاہے تو گمراہ ہی لے یہ اس کو اقتیار دیا گیا آجادی لی گیا تو کوئی جوڑڑ دستی نہیں ہے اللہ کی کہ وہ چاہے جو جوڑڑ دستی کہ اس کو پسند کر لے اور اس کو کہہ دے کہ بھئی تو ودایت پا لے اور جس کو چاہے تو کہہ دے کہ تو بھٹک جا کیونکہ یہ آیت کے خلافے کون سے آتی خلافے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت دو چھپن میں فرمایا اللہ اکرا حفظ دین کہ دین میں کوئی جوڑڑ دستی نہیں اور ہم سے بھی کہا کہ تم بھی کسی کے ساتھ جوڑڑ دستی تو اللہ خود کے کانوں کے خلاف بھی نہیں کرتا اور ہم کو بھی منع کیا گیا قدد قدد بیین رجد من گئی اور قرآن کے آ جانے کے بعد تو یہ صاف ہو گیا کلیر ہو گیا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے بھٹکنے کا راستہ کون سا ہے اور اب جس نے شیطان اور تاغوت کا کفر کیا اور اللہ کا مومن بن گیا تو اس نے بہت مجبوط جو ہے پہلے بتائے کہ میں کون ہوں تقریبا نو دس صفات وہاں پہ اللہ کی ہے اس کے بعد کہا دیکھو یہ میری صفات ہے اور اس کے بعد میں لا اقراف اددین اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے اندر تمہیں اکتیار ہے حق تو واجی ہو گیا اور صاف ہو گیا کلیر ہو گیا بچائے جو مانے تو جس نے کیا تو اس نے خود کیا اللہ نے نہیں کیا وہ تو خود گمرا ہوا ہے تو یہ انہیں پھر یہ جو حیثہ اگر وہ تھام لیتا ہے تو وہ چھوٹنے والا سہارا اس کا نہیں ہے تو انسان کو دونوں راستے کی آجادی دی گئی دونوں راستے کی اب یہ خود قرآن میں اللہ نے واضح کیا دونوں راستے کی یہ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی ہم کہتے ہیں سورہ نمبر چھوٹر آیت نمبر تین میں فرمایا کہ ہم نے اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دی یعنی ہدایت کی طرف بھی ہم نے اس کی رہنمائی کر دی اب چاہے تو وہ شکرگجاری کرے وہ چاہے تو اب وہ ناشکری کرے ہم دونوں راستے کی طرف اس کو ہم نے رہنمائی کی تو دونوں راستے کی طرف اللہ نے آجاد چھوڑ دیا اس کو کہ تیری مرجی چاہے تو تو مان چاہے تو نہ مان دونوں راستے کے اللہ نے اس کے واضح کر دیا یہ قرآن سے واضح ہے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ چاہے نمبر اٹھالیس میں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت یعنی ایک ایمان والا بنا دیتا لیکن وہ پھر لیکن اس لیے نہیں کیا اس نے کہا وہ امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ چاہتا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی تھی کہ سب کو چاہتا تو ایسا فرشتے جیسا بنا دیتا کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی کرتا لیکن اس کو جو ہے ہدایت اس کو جب امتحان لینا تھا تو اس نے آجات چھوڑ دیا یہ اللہ کی مسیح تھی اللہ کا قانون ہے تو اس قانون کے تحت دنیا اس نے بنائی تو دونوں چیزیں یہاں پر انہیں رکھی اور راستوں کا اکتیار دیا اور جو راستہ جو چاہتا ہے تو اس راستے میں اس کی مدد کرتا ہے یہ یہ بات ہے کہ اس کے قانون کے تحت جو جدر جانا چاہتا ہے تو اس کے پیر ہیں اس کو اکتیار دیا تو تو ادھر چلا جا جو ادھر آنا چاہتا ہے اس کی ہدایت کے طرف تو وہ اس کے لئے اس نے اکتیار دیا کہ تو ادھر آ جا اور یہاں اللہ نے فرمایا سورہ عسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اٹھارہ انیس بیس تو یہ اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے یہ جو اس کے اندر آیا تھے کہ جو دنیا کی آرائیے سے جلدی چاہتا ہے یعنی دنیا کی زینت کو کوئی جلدی چاہتا ہے تو ہم دنیا کے اندر لیکن پھر بعد میں اس کا انجام برا ہے اور جہنم ہے اور وہ جلیل ہو کر وہاں پر جلے گا پھر یہ آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ جس نے ارادہ کی آخرت کا جس نے ارادہ کی آخرت کا اور اس نے پوری کوشش کی وہ ایمان بھی ایمان والا بھی تھا تو اس کی کوشش کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا فل دیا جائے گا جس نے آخرت کی کوشش کی پھر بیس میں فرمایا کہ ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں اس کی دونوں کی مدد کرتے ہیں ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں تو ہم نے قانون بنا دیا وہ بدلے گا نہیں تو اللہ کی عطا میں بند نہیں لگا ہوا ہے اللہ کی عطا میں بند نہیں لگا ہوا ہے تو یہ الزام جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ نے خود واضح کر دیا کہ ہمارا قانون ہم نے جو بنایا جس قانون کے تحت اس کو یہاں بنایا دنیا کے اندر تو کچھ قانون کو جو انسان اور جن کے علاوہ تو سب چچکا فکس رکھ دیا وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے سورج کو اپنے وقتوں پر نکلنا ہے چاند کو اپنے وقتوں پر نکلنا ہے پانی کو یہاں پر آنا جانا ہے گربی موسم سردی آنا جانا اس میں اللہ نے اکتیار نہیں دیا ان کو لیکن انسان کو اکتیار دیا کہ وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے تو یہ الزام ہم سب سے پہلے کس نے دیا تھا یہ سوچنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ الزام کس نے دیا اللہ کے اوپر کہ اللہ بھٹکاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ابلیس نے لگایا تھا یہ الزام سب سے پہلے یہ ابلیس نے لگایا تھا کس وجہ سے اپنی انا میں اپنی عقل کے اندر اس نے الزام لگایا اس کے بعد معافی بھی نہیں مانگی اور پھر کہا کہ آپ نے مجھے گھومرا کیا کیوں آپ نے مجھے روکا نہیں میں یہ کر رہا تھا گناہ تو آپ نے مجھے روکا نہیں الزام کس نے دیا تھا کہ میں یہ گناہ کر رہا تھا تیری نافرمانی تھا تو نے مجھے روکا نہیں تو ابلیس نے کہا تو اس کو یہ ہے کہ اس کو سیدھا حکم دیا گیا تھا کوئی اس کو ہاتھ پر باننے کے تو دیا نہیں تھا کہ رسی سے بندہ ہوا تھا اور اس سے کہا کہ سجدہ کر تو وہ بندہ ہوا تھا تو اس لئے نہیں کرا اللہ نے اس کو اقتیاد دیا ہوا تھا اس نے نہیں کیا تو خود بھٹکا اور یہاں پر سورہ سورہ نمبر پندرہ آیتہ مو چالیس میں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ میرے رب اب رب تو مان رہا ہے وہ رب تو مان رہا ہے کہ میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں ان کے لئے اس جمین کو جینل بنا دوں گا خوبصورت بنا دوں گا اور اس کے اندر ان کو بھٹکاتا رہوں گا تو یہ الجام جو ہے اس نے لگایا تھا سب سے پہلے یہ شیطان نے لگایا تھا تو یہ اللہ پر الجام لگایا اور ہم پھر الجام لگائیں تو یہ کس کی پیروی ہے ہم بھی یہی بات کہیں کہ تو نے اللہ چاہے جس کو جو گمراہ کر رہے جس کو ادھایت دے تو پیروی کس کی کر رہے ہیں یہ اللہ کی ادھایت کی پیروی ہے یا پھر وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اگر یہ الجام ہم اللہ پر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے لگایا تھا تو اللہ یہ نہیں کرتا ہے یہ شیطان اور شیطان بھی نہیں کرتا شیطان کو ہاتھ پکڑ کر بھی نہیں لے جاتا ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ شیطان پکڑ کر لے جاتا ہو تو اپنے اس پہ الجام دے دے کہ اللہ یہ تو ہاتھ پکڑ کر لے گیا تو وہ بھی نہیں لے جاتا تو یہ تو نفس بھی ہے اس کے شامل جو اس کو بھٹکاتا ہے اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تو اس کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو اللہ نے وہ بھی دیا اللہ نے فرما ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ اور سولہ کے اندر کہ تمہارے پاس نور آ گیا ہے واجے کتاب آ گئی ہے تو اللہ اس کے جریعے سے رہنمائی کرتا ہے کس کی جو اس کی رجامندی چاہتے ہیں اس کی وہ رہنمائی کرتا ہے وہ سلامتی کے راستے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور اندرے سے وہ روشنی کی طرف چلا جاتا ہے اس کو لے جاتا ہے وہ سیدھی رہا کی طرف اس کے پھر رہنمائی کرتا ہے تو یہ الجام جو ہے شیطان نے لگایا ہم اگر اللہ پر لگائیں تو یہ بہت بڑا ایک اللہ پر بہتان کسنا ہے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھبیس پہ فرمایا کہ اللہ کا قانون یعنی اللہ نے جس قانون کے تحت وہ سب کو بنایا ہے وہ اللہ کا قانون ایسی مثال سے بھوتوں کو بھٹکاتا ہے اور وہ بھوتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اب یہ آیت آتی تو اس سے یہ رکھا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے جریعے سے وہ بھوتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بھوتوں لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے کہ اللہ نے خود کہا وہاں پہلے مچھر کی مثال دی اور پھر وہی بات کہ مچھر کی مثال کیوں دی اللہ نے تو پھر وہ اللہ نے پھر آگے کہا کہ اللہ اس کے جریعے سے مثال کے جریعے سے بھوٹوں کو جو ہے بھٹکا دیتا ہے اور بھوٹوں کو جو ہے وہ ادائت دیتا ہے تو اس کا قانون ہے وہ بھٹکنے دیتا ہے اللہ نہیں کرتا ہو کیونکہ اللہ نے یہ تو کینی کی بات ہے یہ تو کینی کی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کھلاتا ہے تو کہ اللہ کھلاتا ہے ہم کو اٹھا کے کھانا پڑتا ہے اللہ رسک دیتا ہے تو کہ یہ رسک آ جاتا ہے گھر کے اندر کمانا پڑتا ہے نا تو اللہ نے لباس بنایا تو کیا ہمارے گھر پہ آ کے سیا وہ کینی کی بات ہے کہ اس نے کانون ایسا دیا تا اور ایسا تم کو علم دیا تا جس سے تم رسک کمانا سکھ گئے تم کھانا سکھ گئے اور کپڑے سیلنا تم سکھ گئے تو یہ مانا ہے اس کا تمسیلی جوان قرآن کے اندر بھی کئی جگہ آیا تو یہ اس کا مانا ہے اور یہ ہے کہ اس کا جو قانون ہے تو کوئی آدمی اگر خود آگ میں ہاتھ جلانا چاہے اس کا مان لو کہ اس نے دیکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم جل گئے تھے نا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی پر مجھے محسوس نہیں ہو رہی جس کی تکلیف ہوتی ہے اسی کو محسوس ہوتی ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہاتھ جلا گے کہ تکلیف کیسی ہوتی ہے اگر وہ آگ میں ہاتھ ڈال لے گا تو اللہ کے قانون جو اللہ نے آگ بنائی ہے اس کے قانون کے تحت وہ چلتی ہے تو پھر کیا ہوگا آگ کیا کرے گی جلا دے گی اس کو تو اب یہ کس نے جلا ہے خود نے جلا ہے کہ اللہ نے جلا ہے تو اللہ کے قانون کے تحت اس خلاف اس نے کام کیا تھا خود کو جلا بیٹھا تو یہاں یہ والی بات ہے یہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ جو ہے مثالوں سے بھٹکائی دے کسی کو یہ والی بات ہے کہ وہ خود پھر جو ہے بھٹک جاتا ہے اسی طرح سورہ بومین میں فرمایا سورہ نمبر چالیس آیت نمبر اٹھائیس میں کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا تو اس کو بھی پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ واضح کیا اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیتا اس طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھئیہ سے میں فرمایا کہ کہ اللہ کا جو ایک قانون ہے جس قانون کے تحت اس نے بنایا ہے تو اسے لوگوں کو کیسے وہ ہدایت دے اسے لوگوں کو کیسے وہ ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس کو وہ کیسے دے گا ہدایت تو اللہ نے بات کی کہ جو ایمان لانے کے بعد میں کفر کرے تو اللہ اس کو ہدایت کیسے دے گا یعنی اس کے کانون کے خلاف کوئی اگر کام کرے گا تو اس کو ہدایت کیسے دے گا تو یہ ہے کہ کیوں کیونکہ انہیں سمجھنے کے بعد میں کفر کیا سمجھ گئے کہ ایمان کیا ہے رسول کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کفر کیا وہ شہادت دے چکے تھے کہ رسول حق ہے اور اس کی طرف جو نشانی آئی ہے کتاب آیا وہ بھی ہکے تو اللہ رینومائی نہیں کرتا کیونکہ یہ ایسے جالیم لوگوں کے رینومائی نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے خود اس کو اختیار کر لیا تو اب یہ ہے کہ بات جو ہے اس نے کد کی کچھ کرتا ہے جھوٹا ہے مکار ہے تو پھر اس کو وہ حدایت کی طرف نہیں دیتا تو حدایت کے تالیب کو گھمرہ نہیں کرتا اللہ جو حدایت پانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو گھمرہ نہیں کرتا ہے اور جن آیتوں میں بھی بتایا جاتا ہے یہاں جب یہ بات آتی ہے کہ نہیں اللہ جس کو چاہے اللہ گمرا کرے اور جس کو چاہے اللہ جو ہدایت دے تو یہ محکم آیات کے خلاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ واضح اور محکم آیات ہیں اس کا معنی ہر کوئی نے یہی لیا ہے جتنے بھی آپ ترانسلیشن دنیا کے اندر ہوئے ہیں اس میں آپ اس آیات کا معنی لیں گے تو انہوں نے اس کے اندر یہی کیا دیکھیں یہ محکم آیات ہے اس کا معنی دوسرا ہو نہیں سکتا اب اس کے علاوہ جہاں بھی یہ چیزیں آئے گی تو اس کا معنی اسی کے حساب سے لینا پڑے گا اس کے خلاف نہیں لے سکتے اس کے خلاف وہ نہیں جائے گا تو یہ اس کے اندر کیا گیا تو اس کے خلاف نہیں لیا جائے گا اور کئی لفظ کے دو معنی بھی ہوتے ہیں اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے تو یہ دو معنی کی وجہ سے ہوا کئی دو معنی بھی ہوتے ہیں کسی چیز کے ایک چیز کو ہم جیسے ایک لفظ ہے کسی کو ہم کے کوئی بچہ دوڑ کر جا رہا ہے یا ہم نے کچھ ایک بول یا فٹ بول ہم نے فیکا اور وہ بھار جا رہا ہے دھگان کی طرف تو ہم کسی کہے گے روکو مت جانے دو اب اس کا کیا مانا ہو دو جنے الگ الگ لے سکتے ہیں ایک یہ ہے اپنے اس کو ٹکڑا کر سکتے ہیں روکو مت تو کہے گا ہاں یہ کہہ رہے روکو مت جانے دو اور کہے گا روکو مت جانے دو مطلب روکو اس کو مت جانے دو وہاں سے اس کو اگر وہ دو مانے ہوتے ہیں اس کے اندر تو دو مانے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں بھی یہ آیا تو اس کے دو مانے ہوتے ہیں تو جہاں ایسا مانا آئے گا تو یہ ہے کہ ہم اس کو اب یہ کہے ایسا مانا آدمی کیا لیتا ہے یا تو روجان سے لے لیتا ہے جیسا وہ سمجھتا ہے اس سے لے لیتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے اکثر سے لے لیتا ہے کہ اکثر لوگ کیا سمجھ رہے اس سے لے لیتا ہے تو اکثر سے اور کسی کے جو ہے خود کی جو ہے روجان سے نہیں لیا جائے گا کس سے کسوٹی کس کو بنانا پڑے گا قرآن کو بنانا پڑے گا تو جب موقع آیا تو آیا تو وہ آیا توہاں پر آ گئی کہ جو چاہے تو وہ مانے یہ حق آنے کے بعد میں کیونکہ حق ہے اور یہ بدلے گا نہیں اور جو چاہے تو اس کو نہ مانے تو یہاں پھر وہ لیا جائے گا تو یہاں پھر ویسا نہیں لیں گے کہ جسے چاہے اللہ جو ہدایت دے جسے چاہے جو ہے وہ گمرا کر دے ویسا مانا اس کا نہیں لیا جائے گا یوں کہ یہاں پر ہم دیکھیں سورہ راگ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ستائیس میں کہ قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُزِلْ مَيَّشَا یہ جو آتا ہے مَيَّشَا اس میں جو ہے یہاں پر یہ بات اختلاف والی بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اس کا مانا ہے کہ اللہ چاہے تو جو من یعنی کی جو شاہ یعنی کی چاہتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ چاہے اللہ کے لئے اس کو کر دیتے لیکن اگر کیا کہ جو چاہے تو یہ مانا بھی ہوتا ہے اور اللہ چاہے تو بھی ہوتا ہے لیکن ہم کو موقع آیات کے خلاف نہیں لیں گے تو اس لئے کیا کہ لیں گے اس کو کہ جو چاہے تو مانے اور جو چاہے تو اس کو نہ مانے یہ موقع آیات وہاں پر آگئی یدی اللہ من انام اور جو اس کی طرف رضو کرے تو اسے وہ اپنے تک کوچنے کی رینوائی کر دیتا ہے اللہ نے اس کے بعد ہی واضح کر دیا اس کو پہلے اگر ہم اس کا مانا یہ لے کہ ان اللہ یزلو مئی شا اور اگر اس کا ایسا مانا لیں گے کہ اللہ چاہے جو جس کو ددائیت دے اور اللہ چاہے جس کو بھٹکا دے گمرا کر دے تو پھر اللہ نے وہی کہہ دیا کہ یدی اللہ من انام کہ جو اس کی طرف رضو کرے گا تو پھر اللہ اپنی طرف آنے کا اس کی رینوائی کر دے گا تو یہی سے بات اسی کے بعد سے بات واضح ہو جاتی ہے یہ واضح ہو جاتی ہے تو خود یہ واضح ہو گیا ہے نہیں تو پھر اگر نہیں لیں گے اور اس کا مانا تو یہ خود اپس میں یہ خود اپس ہی آئے خود ایک آئیت اپس میں ٹکرا جائے یہ ٹکرا ہو اس کے اندر آ جاتا تو دونوں مانے اس کے ہو سکتے لیکن ہم کو وہ ہی لیں گے جو ہمارے پہلی جو محکم آیت کے حساب سے ہے جو اس سے نہ ٹکرا ہے اس سے اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چار میں کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ان کی جوانوں کے اندر جس قوم میں بھیجے اسی جوان کے اندر بھیجے کہ جسے چاہتا ہے پھر یہاں پر وہ ہی اگر مانا لے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا اس کی جوان کے اندر اب یہ واضح ہونے کے بعد میں جسے چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ عدائت دیتا ہے تو پھر وہ پیغام بھیجنے کا مطلب کیا ہوا تو خود ہی کر لے تھا اللہ پھر رسول بیجنے کا اور اس کی جبان میں بیجنے کا اس کی کتاب بیجنے کا مطلب کیا ہوا تھا وہ تو جرورت ہی نہیں تھی اللہ ہی خود ہی کرنا تھا تو پھر یہاں پر بھی یہی اس کا مانا آئے گا کہ جو چاہے پھر ہم نے رسول بیجا اس کی جبان کے اندر اب جو چاہے تو مانے اور چاہے تو اس کو نہ مانیں اور اگر ہم اس کو یہ کہے کہ اللہ چاہے تو پھر بیگام دینے کی جورتی نہیں رسول بھیجنے کی جورتی نہیں تو یہ اس کا ہوگا تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے پھر رسول بھیجنے کا فائدہ ہم کو نہیں دیکھتا کہ پھر بھیجنے کی جورتی نہیں جب اللہ یہ کر رہا ہے تو اللہ نہیں کہتا ہے تو جو چاہے پھر وہ گمراہی پائے اور جو چاہے اس کے اندر ہدایت پائے تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے خود واضح کر دیا کہ اس کے اندر اگر یہ کسی دوسری کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اقتلاف ہوتا لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر اقتلاف نہیں ہوگا تو آپس میں آیتیں بھی نہیں ٹکرائی اور جو بھی اگر اس سے ٹکراؤ محسوس ہوگا تو موقع آیت کے حساب سے لیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو کتابیں اور جو بھی جس نے بھی لکھا اور جس نے بھی کہا اس بات سے ٹکراتی ہے تو اس کی باتوں کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ کسوٹی ہمارے لئے قرآن ہے اور یہ سی سے ہم کریں گے نہیں تو پھر یہ ایک بھٹکنے کی بات ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس کو کسوٹی بنانے کی بجائے آپ نے لوگوں کی باتوں کو اور دوسری کتابوں کو آپ نے کسوٹی بنائے تو پھر آپ بھٹک گئے کیونکہ آپ نے غلط کیا پھر وہ اللہ کا قانون ہے کہ تم نے ہمارے خلاف کیا تو پھر جاؤ ادھر ہی ادھر تم بھٹکے تو یہ اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ انام سنو بچھے آیت 148 کے اندر ایک اور جگہ کہا کہ یہ کون کہتے ہیں اب یہ دیکھو ایک الجام تو کس نے لگایا تھا کس نے لگایا تھا ابلیس نے شیطان نے لگایا کہ تُو نے مجھے بھٹکا دیا ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ یہ مشرق یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم کفر نہیں کرتے یہ کون کہہ رہے مشرق کہہ رہے تو یہ بھی الجام لگ رہا ہے اللہ کے اوپر تو کیا تمہارے پاس پھر اللہ نے کہا کہ مطلب اللہ نہیں چاہیے یہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا نا تو ہم کفر نہیں کرتے ہم نہیں کرتے نلات اجہ منات کی عبادت نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا تو یہ تو اللہ نہیں چاہا ہم سے تو یہ الجام بھی کون لگا رہا ہے یہ بھی مشرک لگا رہے ہیں تو ایک تو شیطان نہ لگا ایک مشرک نہ لگایا اور تیسرے پھر ہم بھی شامل ہو جائیں پھر اس میں اندر تو یہ جو ہے تو کیا پھر اللہ نے پھر بات میں کہا گیا تمہارے پاس میں ایسا کوئی علم ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہارا پاس کوئی کتاب ہے اسی اس اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے تمہیں اسی بات کہہ رہے ہو تو پھر یہ دلیل لاؤ اور ایسا کرنے والے جو ہے صرف تک کے مارتے ہیں یہ قیاس رائے کر رہے ہیں جو ایسا کہتے ہیں اللہ کی طرف تو یہ مشرک کہتے ہیں اور یہ بلیش نے کہی تو مشرک نے بھی کہی تو یہ بھی واجہ ہے کہ جو حق ہے جو حق نہیں ہے وہ گمراہی ہے جو حق نہیں ہے وہ گمراہی اللہ تو روشنی دکھاتا ہے اندھر سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے وہ شیطان کا کام ہے کہ وہ جوہے لوگوں کو روشنی سے لے کر اندھیری کی طرف جاتا ہے تو جہاں اجالا ہے جہاں اجالا ہے وہ جہاں پر اندھیرہ ہے تو وہ چھوٹی سی ٹوڑ چلے کے جاؤں چھوٹی سی اجou ایل ایلیڈی آتی چھوٹی سی آپ کو لے کے جاؤں ایک چھوٹا سا چراغ لے کے جاؤں وہ چھوٹی سی ہو تو اللہ کی روشنی ایسی ہے لیکن ایک جہاں اجالہ ہے اللہ کا بہت سارا اور کوئی آدمی وہ اندھیرہ لے جائے اب اندھیرہ کیسے لے جائیں گے تو کوئی آدمی اگر ہاتھ کو بھی ایسے باندھ کر لے جاتا ہے کہ اس کے اندر اندھیرہ ہے تو اندھیرہ کہاں تک ہے تو اللہ کی جہاں روشن ہے تو وہاں کھولے گا تو یہاں بھی اجالہ آ جائے گا وہ اتنا سا اندھیرہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ تو روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور واضح کر دیا اس نے اس کی کتاب ہے تو وہ اس کے اندر تو یہ شیطان کا کام ہے وہ کرتا ہے تو یہ حق واضح ہے اللہ کا یہ حق ہے اس کے اندر اور اللہ نے یہاں فرمایا سورة یونوس 10 آیت نمبر 32 میں کہ فجالکم اللہو ربکم الحق کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے اب جو ہے یہ بدلے گا نہیں کبھی بھی نہیں بدلے گا یہ حق آ گیا بدلے گا نہیں تو یہ تمہارا رب ہے اور حق کے بعد جو ہے ساری کی ساری دوسری چیزیں سب گم رہی ہیں یہ حق کے علاوہ سب چیزیں گم رہی ہیں تو پھر تم کدھر جا رہے ہو تو اللہ کا حق آ گیا ہے وہ کونسی ہے اس کے کتاب ہے اب اس کو چھوڑ کر اس کو سمجھ کر ہم دوسری چیزوں سے کسی کی اور کی باتوں سے اس کو سمجھنے جائیں گے پسوٹی اس کو نہیں بنائیں گے تو پھر وہ مسلمان بھی ہو تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مائدہ سورہ مبر پاچھ آیت نمبر چموالی اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے جو نازل کیا اس کے حساب سے اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہی تو کافیر ہے اب وہ چاہے ایمان والا بھی ہو اور اس کے خلاف اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ صاحب ایسے سمجھا رہے ہیں وہ فلاہ ایسے سمجھا رہے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو کسوٹی ہم کو قرآن کو بنانا پڑے گا اور یہ اس شیئر کے ساتھ میں جو اللہ ماہ اقبال کا شیئر ہے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا تھا اسی تعلق سے فرمایا تھا کہ خبر نہیں کیا نام اس کا خدا فریبی کی خود فریبی کیا کہا انہوں نے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کی خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ اللہ ماہ اقبال نے بالکل ایک واضح پوری چیز کو ایک ہی شیئر میں پورا سمجھا دیا جو میں نے اتنا بڑا درس دیا کہ انہوں نے کیا گیا کہ وہ عمل سے فارغ ہو گیا مسلمان اور کہہ رہا ہے کہ بھائی تقدیر کا تھا تقدیر کا بہانہ مل ہے اس میں ہی نہیں تھا اس لئے تو نہیں کر رہے اور میں اگر گمرا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہوں میں تو یہ پورے ہم نے جو ہمارے ایک پون گھنٹے کی تقریر کو ایک پورے شیئر میں اللہ ماہ اقبال نے سمجھا دیا تو یہ چند باتیں ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کو اس کی صحیح طریقے سے جیسا وہ چاہتا ہے جس نے حق جو بھیجا اس طریقے سے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے سالم موت دے اللہ ہم سے راجیم اللہ سے راجیو واقیر الدعوان رب دل اللہ رب العالمین